سہجن کی سبجی آپ کئی بار بنائے ہوں گے لیکن ایک بار میرے اس طریقے سے یہ بہت ہی آسان، ٹیسٹی اور ہلدی سہجن کی سبجی کو ٹرائے کر کے دیکھئے گا آپ کو یہ بہت پسند آئے گا اور آپ بار بار اس طریقے سے ہی اسے بنانا پسند کریں گے تو چلیے فرنس بینہ دیری کے اسے ہم بنانا سرو کرتے ہیں تو سہجن کی سبجی بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ہاف کے جئے سہجن لیا ہے جسے کہ ہم منگا یا پھر ڈرم سٹک بھی بولتے ہیں چلنے میں سمی�ے تھوڑا سے جاتا لگتا ہے اب اسے چلنے اور کٹنا کیسے وہ آپ کو میں بتاتی ہوں تو سب سے پہلے اس کے یہ جو کنار ہے اسے ہم تھوڑا سا کٹ کر کے ہٹ آ دیں گے اب تین انچ کے لمبائی میں اسے ہم کٹ کریں گے اسے کٹ کرنا اور چلنے بہت ہی آسان ہے بس اس کے چھلکے کو چھلنے میں سمیہ تھوڑا سے زیادہ لگتا ہے لیکن یہ جو منگا ہے یہ ہمارے صحت کے لئے بہت زیادہ فائدہ من ہے چاہے اس کا سیون آپ جس طریقے سے بھی کرے تو جب بھی اس کا سیزن آئے آپ اسے ضرور بنائیں اب لاسٹ کا جو کنارہ ہے اسے بھی ہم تھوڑا سا کٹ کر کے ہٹا دیں گے تو دیکھیں میں نے اسے بہت آسانی سے کٹ کر لیا ہے اب اس کے اوپر ایک ہارڈ سا چھلکہ ہوتا ہے جسے کی نکالنا بہت ضروری ہے تو ہاتھوں کی مدد سے اسے ہم اس طریقے سے چھیل لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے چھیلنا بہت ہی آسان ہے یا پھر اگر آپ اسے ہاتھ سے چھیلنا نہیں چاہتے ہیں تو بہت ہی آسانی سے آپ اسے چاکو کی مدد سے بھی اس طریقے سے چھیل سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ جو طریقہ بھی آسان لگے نا اس طریقے سے آپ اسے چھیل سکتے ہیں تو بس اسی سیم طریقے سے سبھی کو ہم کٹ کر کے چھیل لیں گے تو دیکھیں سیم طریقے سے ہی میں نے باقی کے سہجن کو بھی کٹ کر کے چھیل کر ریڈی کر لیا ہے اور اسے میں نے پانی کی مدد سے اچھے سے دھو بھی لیا ہے اب سبجی بنانے کے لیے کڑاہی کو گرم کر کے اس میں قریب ہم دو بڑا چمس تیل ڈالیں گے تھوڑی دیر میں ہی دیکھیں تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم سب سے پہلے ایک میڈیم سائز کے آلو کو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر کے ڈالیں گے آپ چاہے تو یہاں پہ آپ اپنے پسند کے ایک وارڈنگ آلو کے کوئنٹیٹی کو تھوڑا سو اور زیادہ بھی بڑھا سکتے ہیں یا پھر چاہے تو اسے پوری طرح سے سکپ بھی کر سکتے ہیں بینہ آلو کے بھی سبجی کو آپ آرام سے بنا سکتے ہیں اور ہمیں یہاں پہ آلو کو زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے بس اسے ہم آدھا سے ایک منٹ فرائے کرنے کے بعد ترنت اس میں ہم سہجن بھی ڈال دیں گے کیونکہ ہمیں سہجن کو بھی فرائے کرنا ہے گیس کی فلیم کو ہم میڈیم ٹو ہائی رکھیں گے اور تھوڑی تھوڑی دیر پر چلاتے ہوئے اسے قریب ہم پان سے سات منٹ کے لئے بھونیں گے یا پھر جب تک کی آلو اور سہجن کا جو کلر ہے نا وہ ہلکا سا گولڈن نہ ہو جائے اور جب تک کی ادھر یہ فرائے ہوگا نا دوسری طرف ہم مسالے کو پیس کا ریڈی کر لیتے ہیں تو ایک گرائنڈنگ جار میں سب سے پہلے ہم قریب 12 سے 15 یہ لہسن کی کلی لیں گے ساتھی اس میں ہم قریب ایک بڑا چمچے رائے ڈالیں گے رائے کی جگر پہ آپ چاہے تو اس میں پیلے سرسو کا بھی یوز کر سکتے ہیں اب ضرورت کے کورنگ پانی ڈال کر اس کا ایک دم فائن اور سمووڈ پیسٹ بنا کر ریڈی کر لیں گے تو دیکھئے بہت یاسانی سے میں نے اس کا ایک دم فائن پیسٹ بنا کر ریڈی کر لیا ہے ادھر آلو اور سہجن کو بھی دیکھئے بہت اچھے سے فرائی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ایک بڑیا سا کلر آ چکا ہے مطلب کہ اب یہ ریڈی ہے اس میں ہم تھوڑا سا قریب آدھی چھوٹی چمچے نمک ڈالیں گے اور ایک بار ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب یہ پوری طرح سے ریڈی ہے تو اسے ہم ایک الگ پلیٹ میں نکال کر رکھ لیں گے اب سیم کراہی میں ہی قریب ہم دو بڑا چمچ تیل ڈالیں گے تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم قریب ایک چھوٹی چمچے سرسو کے دانیں ڈالیں گے دیکھئے کس سکین میں ہی یہ اچھے سے چٹک چکا ہے تو اب اس میں ہم ایک میڈیم سائز کے ٹماتر کو ایک دم باریک باریک کٹ کے ڈالیں گے آپ چاہے تو ٹماتر کو یہاں پر پیس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں گیس کی فلیم کو ہائی رکھیں گے اور بس اسے ہم ایک سے دو منٹ کے لیے فرائی کریں گے دیکھئے تھوڑی دیل میں ہی دماتر بھی اچھے سے فرائی ہو کے سوفٹ ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم باقی کے سارے مسائلے یاد کریں گے تو سب سے پہلے آدھی چھوٹی چمچے ہلدی پاورڈر ڈالیں گے ساتھ ہی اس میں ہم ایک چھوٹی چمچے لال میرس پاورڈر ڈالیں گے یا پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرنگ لال میرس تھوڑا سا زیادہ یا پھر کم بھی کر سکتے ہیں اتنا بھی تیکھا پسند کرتے اس کے کارنگ لاب ڈال سکتے ہیں اب اس میں ہم نے یہ جو رائی اور لہسن کا پیسٹ بنا کر ریڈی کیا تھا نا وہ ڈالیں گے جار میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے اچھے سے گھول کر میں نے اس میں ڈال دیا تاکہ مسائلے بلکل بھی ویسٹ نہ ہو اب میڈیم فلیم پر لگتار چلاتے ہوئے اسے قریب ہم تین سے چار منٹ کے لیے بھونیں گے یا پھر جب تک کہ مسائلوں میں سے تیل جو ہے نا وہ الگ ہونا سٹارٹ نہ ہو جائے مسائلوں کو بھونتے ہوئے مجھے یہاں پہ قریب تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کلر کو پوری طرح سے چینج ہو چکا ہے ساتھی ساتھ تیل بھی الگ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے مطلب کہ مسائلے جو ہیں وہ بہت اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں تو اب اس میں ہم پانی آٹ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ سبجی میں جتنی بھی گریوی رکھنی ہو نا اس کے ایکوارڈنگ آپ اس میں پانی آٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ قریب دو گلاس پانی ڈالا ہے ایک بار اچھے سے چلا لیں گے اور اب اس میں ہم ٹیسٹ کے ایکوارڈنگ نمک ڈالیں گے تو نمک آپ یہاں پہ حساب سے ہی ڈالی گا کیونکہ ہم نے سہجن کو فرائے کرنے وقت بھی نمک ڈالا تھا اب گیس کی فلم کو ہائی کر کے اس میں ہم ایک بوائل آنے تک کا ویٹ کریں گے تو دیکھیں تھوڑی دیر میں اس میں بوائل بھی آنے سٹارٹ ہو چکا ہے تو جو ہم نے سہجن آلو کو فرائے کر کے رکھا تھا نا وہ اس میں ڈال دیں گے ایک بار گریوی کے ساتھ ان ساری چیزوں کو اچھے سے ملا لیں گے اور اب اسے ہم ڈھک کر میڈیوم فلم پر قریب 10 سے 15 منٹ کے لئے پکائیں گے اسے پکاتے ہوئے مجھے یہاں پہ پورے 12 سے 13 منٹ ہو چکے ہیں تو ڈھککن اٹھا کے اسے ہم ایک بار چیک کریں گے تو دیکھیں لگ بگ آلو اور سہجن پکنے ہی والے ہیں تو اس اسٹیج پہ اب اس میں ہم آدھی چھوٹی چمچ یہ کالی مرش پاوڈر اور آدھی چھوٹی چمچ اس میں ہم یہ جیرہ پاوڈر ڈالیں گے اس میں ہمیں گرم مسالہ ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور بس ہلکے ہاتھوں سے ان ساری چیزوں کو ایک بار ہم اچھے سے ملا لیں گے ایک بار پھر سے ڈھک کر میڈیوم فلم پر بس اسے ہم 2 سے 3 منٹ کے لئے اور پکائیں گے ایک دم overcook نہ کریں نئے تو یہ ٹوٹنے لگے گا اور آپ اس کے گریوی کے کنسسٹنسی کو دیکھیں ایک دم پرفیکٹ ہے اور دھیان رکھے گا کہ آپ کو اسے بہت زیادہ بھی نہیں چلانا ہے اسے ہم ہلکے ہاتھوں سے چلائیں گے نہیں تو ہو سکتا ہے کہ سہجن جو ہے نا وہ ٹوٹنے لگے آپ دیکھ سکتے ہیں دکھنے میں یہ کتنا زیادہ ٹیسٹی لگ رہا ہے تو چلیے فرنس اب اسے ہم گرمہ گرم سرف کر لیتے ہیں آپ یہ بہت ہی ٹیسٹی اور ہلدی سہجن کی سبجی کو چاہے تو روٹی کے ساتھ پراتے کے ساتھ یا پھر چاہے تو رائز کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں سب کے ساتھ ہی یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ٹرائی کرنے کے بعد اگر آپ کو یہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پلیس کر کے all notification کو ضرور سے on کر لیں تاکہ میری جتنے بھی نیو ریسپیز ہیں اس کی notification آپ کو مل سکے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے با بائی